بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ایسی طرح اگر آپ کے پاس سیلوکیہ کا شینگن ویزا ہے تو آپ یہ کیونکہ سینٹر یورپ میں واقع ہے تو آپ ہنگری وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آسٹریہ وزیٹ کر سکتے ہیں اور دیگر جو شینگن کنٹریز ہیں جیسے فرانس نوروی بیلجیم تو آپ وہاں پہ بھی ان شینگن تمام شینگن کنٹریز میں وزیٹ کر سکتے ہیں سیلوکیہ کا توریس یا وزیٹ ویزا اپلائی کرنے کا جو پراوسیس ہے وہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی سیمپل ہیں وہی تقریباً ریکوائرمنٹس ہیں پاکستانی اور انڈین سیٹیزن کے لئے جو تمام شینگن کنٹریز کے لئے ہوتی ہیں تو فرین آج کی سیڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی اور انڈین سیٹیزن کیسے اور کہاں سلوکیہ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جو ٹوریس ویزا ہے شینگن ویزا ہے اس کے لئے ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کے علاوہ کچھ ایمپورٹن فیکٹس بھی سلوکیہ کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کہیں ٹوریزم کے لئے جا رہے ہیں آپ یورپ جا رہے ہیں سلوکیہ جا رہے ہیں تو کچھ ایمپورٹن فیکٹس جاننا وہ ہر ٹوریس کے لئے وہ ضروری ہوتا ہے تو جس پور نولیج ہم کچھ امپورٹن فیکٹ آپ کا شیئر کریں گے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جو پاکستانی اور انڈین سیٹیزانز ہیں وہ سلویکیا کا ویزا وی ایف ایس گلوبل کے ثروح اپلائی کر سکتے ہیں جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے ریکوائرمنٹ بھی تقریباً سیم ہی ہے اگر آپ پاکستان سے سلویکیا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یاد رہے کہ پاکستان میں سلویکیا کی ایمبیسی نہیں ہے اس لیے جو ویزا اپلیکیشن کا پروسس ہے وہ چیک ریپپلک اس کے لیے دیگنیٹڈ ہے تو اسلامباد میں واقعی چیک ریپپلک کی ایمبیسی میں آپ ڈیریکٹلی سلویکیا کا جو ٹوریس ویزا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں 90 دیز کا اور اس کے لیے جو فیس ہے وہ 60 یورو ہے لیکن یہ کیش میں دینی ہوتی ہے اور یورو میں ہی فیس ادا کرنی ہوتی ہے سیکنڈ آپشن اس کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستانی اور انڈینز دونوں کے لیے سیم ہیں کہ آپ وی ایف ایس گلوبل یعنی جہریز کے ثورت آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا لنک جو ہے وہ میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ الگ الگ چیک کر سکتے ہیں تو آپ وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پر جائیے وہاں فارم موجود ہے جو ٹوریس ویزا کا فارم ہے وہ فارم آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس فارم کو فلپ کریں اس کے بعد آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس اپنی فائل مینٹین کریں اور پھر اسی وی ایف ایس کی ویب سائٹ پر آپ نے آن لائن اپنمنٹ لینا ہے اپنمنٹ لینے کے بعد آپ نے پھر ویزا سینٹر جانا ہے اپنے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ کیونکہ وہاں آپ کو بائیومیٹرک دینا ہوں گے اور پھر ویزا فیز بھی دینا ہوگی 60 یورو اور 17 یورو 17 یورو جو سنویس چارجیز ہیں جیریز یا اس کے تو وہ آپ پچھ سکتے ہیں فون کر کے یا ای میل کر کے ان سے یا ویزا سینٹر کا وزیٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کیش میں دینا ہوگی اور یورو میں فیصادہ کرنے ہوگی اگر ہم ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے پاسپورٹ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا سکس منت کا بینک سٹیٹمنٹ دو فوٹوگرائف اب یہ فرینڈ یاد رکھیے کہ سیلویکی کے لیے فوٹوگرائف کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے بھی جو ہم نے اس کی ڈیٹیل ہے کہ آپ نے کس طرح تصویر بنوانی ہے تو اس کا لنک ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے جا کے اس کی سپیسیفیکیشن جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو فوٹوگرائف اس کے علاوہ اگر آپ کو سیلیڈ پرسن ہے تو آپ کے لیو اپروویل آپ کی سیلری سیلیپس اور آپ کی جو ادارے کا نو بجیکشن سرٹیفیکیٹ وہ آپ کو چاہیے آپ کی جو آپ کا ایمپلائیمنٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی آپ ڈاکومنٹس کے ساتھ لگائیں اس کے علاوہ اگر آپ ریٹائر ہیں تو پینچن کے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ساتھ اٹیج کریں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جمبر کی ریجسٹریشن اور کارڈ وغیرہ آپ کے ٹیکس کے تمام پیپر وغیرہ جو ہے ہیلتھ انشورانس جسے میڈیکل انشورانس بھی کہتے ہیں ہیلتھ انشورانس ریٹرن ایئر ٹیکٹ اور ہوتل ریزرویشن اکاموڈیشن کا پروف وہ آپ نے لگانا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ اکاموڈیشن کا جو آپ کا پروف ہے وہ جنوان ہونا چاہیے انکم ٹیکس ریٹرن اور دو سال کے اس کے پیپر آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے پیپر کا اگر یہ دونوں پیپر آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ کی انکم کا کوئی اور ذریعہ ہے تو آپ کو جو آپ کا انکم جنریٹنگ ایسٹ ہے اس کا جو بھی پروف ہے وہ آپ کو دینا ہوگا یہ ایک سہولت ہے کہ جنوان کے پاس وہ پیپر نہیں ہے اور وہ کوئی پرائیوٹ کام کرتے ہیں یا کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں کہ انہوں نے انمیسمنٹ کیوئے یا ان کو رینٹ آتا ہے کہیں سے تو وہ اس کے لیے ان کو کوئی پروف تو اسٹیبلش کرنا ہوگا تو وہ پروفیاں آپ ایویڈنس کے طور پر یا پروف کے طور پر جمع کرا سکتے ہیں سلویکیا کو سنٹرل یورپ میں واقع ہونے کی وجہ سے ہارٹ آف یورپ بھی کہا جاتا ہے ماضی میں یہ چکو سلویکیا کا پارٹ تھا لیکن انیس سو تیرانوے میں یہ دنیا کے نقشے پر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن کر اوبرا سلویکیا کی عبادی فائف پوائنٹ فائف اور لینگویج سلویک ہے سلویکیا کا بارڈر ہنگری پولینڈ آسٹریا اور چیک ریپبلک کے ساتھ لگتا ہے سلویکیا کو لینڈ آف کیسلز بھی کہا جاتا ہے یہاں ماضی کے شاندار کیسلز اور شاندار امارتیں موجود ہیں سلویکین لوگ میوزک اور ڈانس کے بہت شوقین ہیں اور اسی وجہ سے پورے یورپ میں مشہور ہیں سلویکیا کے بینسکا سٹی کو چاندی کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں کی قدیم ترین امارتوں کی وجہ سے یونسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ قرار دیا ہے اگر سلویکیا کی معیشت کی بات کی جائے تو 1993 کے بعد اس کنٹری نے کئی معاشی اور سیاسی بوران دیکھے ہیں لیکن اس کے بعد یورپی یونین کا حصہ بننے کے ساتھ ہی دوہزار چار میں یہاں کی معیشت اور حالات میں کافی بہتری واقع ہوئی سلویکیا میں کار انڈسٹری یعنی آٹو موبائل کی انڈسٹری نے کافی ترقی کی اور یہاں کی کاریں یورپ بھر میں بہت مشہور ہیں سلویکیا کی معیشت نے کافی تیزی سے ترقی کی ہے اور یہاں انڈسٹریز کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے کئی انٹرنیشنل بزنسز کے آفیسز یہاں قائم ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب یہاں کی مارکٹ کو کالیفائیڈ اور اسکیل لیبر کی شارٹج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنٹرل یورپ میں واقع ہونے کے باوجود سلویکیا بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے بلکہ یہاں جو اخراجات رہائش گھوٹنگ بغیرہ ہے وہ یورپ کی دیگر کنٹریز کی نزبت کافی زیادہ چیپ ہے سلویکیا اپنی ماؤنٹین رینجز کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے یہاں کئی مشہور دریا بھی موجود ہیں اگر آپ قدیم یورپ کو دیکھنا اور اسے فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار سلویکیا کا وزیٹ ضرور کرنا چاہیے تو فرینڈ آج کی وڈیو آپ کو کیسے لگی ہم نے سلویکیا کے توریس وزا اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ اس وڈیو کے نیچے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کینلی اس وڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پکس ٹوک کو سبسکرائب کیجئے شکریہ